ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش و چھگن روڑا فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے جنت مہاپاترہ کی فیموس پویم The Captive Heir of چاندیپور ایٹسی اس پویم کی ایک ایکسپلینیشن ہندی میں لے کر آیا ہوں جس کی ڈیمانڈ آپ میں سے کچھ فرینڈز نے کی تھی تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں The Captive Heir of چاندیپور یہ جنت مہاپاترہ کی بہت ہی فیموس پویم ہے اور اس پویم میں انہوں نے مین اور نیچر کے بیچ میں جو سٹرگل ہے اس سٹرگل کو ہمیں بتایا ہے تو The day after the day The drunk Excited sea at چاندیپور Spits out the Goge wings of shell Along the beach تو وہ کہتے ہیں کہ ہر روج ہر روج جو excited سمدر ہے چاندیپور اڑیسہ کے پاس کی ایک جگہ ہیں اور بہت ہی فیموس وہاں کے سمدر کے کنارے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو سمدر ہے وہ ہر روج کیا کرتا ہے سمدر کے کنارے پر وہ Goge wings Goge wings مطلب جو سمدر میں پائی جانے والی shells ہوتی ہیں سیپ ہوتی ہیں ان کے جو outer parts ہیں ان کو یہ سمدر کے کنارے پر فیلا دیتا ہے اور جب یہ فیل جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کی and rumples the thin air behind these hands اور سمدر کے کنارے کی جو ہوا ہے وہ بڑی گندی ہو جاتی ہے وہاں کا جو ایٹموسفیر ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اس میں smell آ جاتی ہے who can tell of the songs of this sea that go on to befell and double the space around our lives تو اب جینت کہتے ہیں کہ کون اس سمدر کے سنگیت کو بتا سکتا ہے کون بتا سکتا ہے کہ یہ سمدر کون سے گانے گا رہا ہے کیونکہ اس نے جو ہماری جیون ہے اس کو کنفیوج کر دیا ہے اور ہمارے جو جیون کے آس پاس کا space ہے اسے ڈبل کر دیا ہے یہ جو سمدر کا سونگ ہے یہ it's just like a mystery یہ تو ایک mystery ہے کوئی بھی سمدر کے meaning کو unfold نہیں کر پاتا ہے اور of the smells paralyzed through the centuries نہ جانے کتنی شتابدیوں سے یہ جو smell ہے یہ ہمیں paralyze hard and white that stretched ones to lard the feet of women bidding their men goodbye وہ جو سمدر کا ڈیلٹا ہے جو کی ہارڈ ہے اور بہت بڑا فیلہ ہوا white کلر کا ڈیلٹا ہے وہ جو سمدر کے اندر کام کرنے والے ہیں ناوک ہیں ان کی جو ویمن ہیں ان کی پتنیوں کے پیروں کو لر کرتا ہے وہ ان عورتوں کو کنفیوز کرتا ہے جو عورتیں اپنے پتیوں کو یہاں پر ویدا کرنے آتی ہیں اور of salt and light that dark provocative eyes demanded یا وہاں کا جو نمک ہے یا وہاں کی جو ان لوگوں کی جو اندھیری کالی آنکھیں ہیں جس روشنی کی وہ demand کرتی ہیں their shoulders drooping like lotus in the noon day sun دو پیر کو ان کے جو shoulder ہیں وہ lotus کی طرح droop کر جاتے ہیں and what it is what is it now that scatters the tide in shadow of this proud water course اور اس جو یہ سمدر ہے یہ ایک water course گمنڈی سمدر ہے اس گمنڈی سمدر کی پرچھائی میں جو لہری ہیں وہ لہروں میں پتہ نہیں کیا فیلا ہوا ہے کیا وہ the ridicule of the dead ہے کیا وہ مرے ہوئے لوگوں کا مجاک ہے سسرنٹ سیل سیل ویسپر لیزن آن دا ہورائزن شٹیج پر ابھی بھی جو لہرے ہیں وہ ابھی بھی فس فس آتی ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر جو گاتھائیں لیزن دا یہاں پر گاتھائیں فیلی ہوئی ہیں اور وہ گاتھائیں ابھی بھی کہتی ہیں اوکیوپینٹ آف دی سائلنٹ سا آف دی کونچ کیا تم یہ ہمیں سپسٹ نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ لہرے ہم نے آرے لیے فس فس آتی ہیں کہ کیا تم یہاں پر کام کرنے والے ایک اوکیوپینٹ ہو وہ آہیں ہیں وہ جو گھونگے کی جو آہیں ہیں وہ ہمیں سے یہ پوچھتی ہیں کہ کیا تم یہاں پر کام کرنے والے ہو اب جو سمدر میں کام کرتے ہیں ان کو تو جو مین ہیں وہ صرف ایک یاد رہ جاتی ہے ایک ٹان بریتھ وہ تو ایک ہلکی سی سانس کی طرح ایک یاد رہ جاتی ہے جسے وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں and as we wait for the tide to flood the mud flats of the songs that reads our ears is just our own بہت شاندار line ہیں mud دلدل سے بھرا ہوا area اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ انتجار کرتے ہیں کہ دلدل سے بھرے ہوئے area میں شیطر میں لہریں آئیں تاکہ جو سنگیت ہیں وہ ہمارے کانوں میں پہنچے جو سنگیت وہاں سمدر میں ناوی گا رہے ہیں وہ سنگیت ہمارے کانوں میں پہنچے جو مچواروں کی آئیں ہیں وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہیں music of that what the world has lost یعنی وہ جو دنیا ہم سے کھو چکی ہے یہاں ہمیں ان مچواروں کی چیخے سنائی دے رہی ہیں جنہوں نے اس سمدر میں اپنا جیون کھو دیا تھا یہ اس جیون کا سنگیت ہے یہ اس لائف کا music ہے جو کی ان لہروں میں ہو گیا تو اس طرح سے اس پویم میں ہمیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح من اور نیچر میں ایک طرح کی struggle چلتی رہتی ہے اور لائف چلتی رہتی ہے لائف کبھی رکھتی نہیں ہے اور سمدر کے رفاس رہنے والے لوگ ہیں وہ لائف کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ لائف کو انجوئے کرتے ہیں آپ نے دیکھا عورتیں آکر اپنے ہزبن کو گوڈ بائی کرتی ہیں وہ اپنے جیون کا گانا گاتے ہیں وہ لائف اور اس قسمت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں جو ان تک آئے گی اس طرح سے پوائٹ جو ہے ہیپی لی یہ سوچتا ہے کہ جو مارننگ ہے رونے سے ہماری سمجھ دور نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ اگر ہم بیٹی ہوئی باتوں کو یاد کریں گے تو ہماری جو لائف پریزنٹ لائف ہے وہ بھی دکھی ہو جائے گی ہمیں پریزنٹ کو انجوئی کرنا چاہیے پاسٹ کو بھول جانا چاہیے اور فیچر کے بارے میں سوچ چاہیے ہم یہ جاتے ہیں کیونکہ سمدر ان کی لائف کا مین سورس ہے ان کو پتہ ہے سمدر ہی ہماری قسمت ہے اس لئے وہ روتے نہیں ہیں وہ اپنے دکھ درد کو بھول چکے ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے پوروز کیسے اپنی جندگی کو انہوں نے سمدر میں ہی کھویا تھا پھر بھی عورتیں آکر پویم میں ہائی لائٹ کی گئی ہیں اگر آپ کو میرا یہ پریاز اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ کے ایک لائک سے ایک سبسکرائب سے میں موٹیویٹ ہوتا ہوں اور اگر آپ کو کسی اور ٹوپک پر ویڈیو بنوانا ہو تو پریز کمنٹ بوکس میں لکھیں thank you very much have a good day